آپ نے پاکستانی کرنسی نوٹ تو دیکھا ہوگا لیکن اس نوٹ کو اس شکل میں آنے میں ایک لمبی کہانی ہے آئیے آج ہم آپ کو اس کی تاریخ بیان کریں گے یکم اپریل 1948 اسوی کو حکومت نے ایک پائی آدھا آنا دو آنا پاؤ روپیہ نصف روپیہ اور ایک روپیہ کے ساتھ سکھوں کا ایک سیٹ جاری کیا اور اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد نے ایک خوبصورت تقریب میں یہ سیٹ بابائی قوم محمد علی جناح کی خدمت میں پیش کیا پاکستان میں مالیاتی نظام کا بقاعدہ آغاز جولائی 1948 اسوی میں کراچی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح سے ہوا اس افتتاح کے بعد پاکستان میں نئے کرنسی نوٹوں کی تیاری اور پاکستان کے اپنے سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کے قیام کے لیے کوشیں تیز کر دی گئیں ان کوشوں کے انتیجے میں درج تردیب سے سکھوں اور نوٹوں کا اب تک کجرا ہوا ہے یکم اکتوبر 1948 اسوی کو حکومت پاکستان نے پانچ روپے داس روپے اور سو روپے کے کرنسی نوٹ جاری کیے یہ نوٹ برطانیہ کی فرم میسرز ڈی لاروہ اینڈ کمپنی میں تباہ کیے گئے یکم مارچ 1999 اسوی کو پاکستان حکومت نے ایک اور دو روپے مالیت کے دو کرنسی نوٹ جاری کیے ایک روپے پر وزارت داخلہ کے سیکرٹی وکٹرنر کے دستخط جبکہ دو روپے پر پہلی مرتبہ سٹیٹ بینک کے گورنر زاہد حسین کے دستخط شائع ہوئے اس سے قبل نوٹوں پر وزیر خزانہ غلام حمد کے دستخط شائع ہوئے تھے سٹیٹ بینک اور پاکستان کی طرف سے یکم ستمبر 1997 اسوی کو پانچ روپے اور دس روپے کے نوٹ جاری کیے گئے سٹیٹ بینک نے چوبی دسمبر 1997 اسوی کو سو روپے مالیت کا نوٹ جاری کیا جس پر بابا ایک قوم محمد علی جناح کی تصویر پرنٹ تھی اس کی دوسری طرف بادشاہ مسجد لاہور کی تصویر شائع تھی اس پر گورنر اسٹیٹ بینک عبدالقادر کے دستخطے پاکستان میں پہلی بار یکم جنوری 1961 اسوی کو اشاری سکھے جاری کیے گئے جن کی وجہ سے ایک پائی پیسہ اکنی دکنی چونی اور اٹھنی کی قانونی حصیت ختم کر کے رفتہ رفتہ ایک دو پانچ پچیس پچاس پیسے کے سکھے اور ایک روپے کا سکھہ رائج ہوا بارہ جون 1964 اسوی کو اسٹیٹ بینک نے پچاس روپے مالیت کا کرنسی نوٹ جاری کیا اس نوٹ پر گورنر اسٹیٹ بینک شجاہ تلی کے دستخطے سات جون 1971 اسوی کو پاکستان کی حضارت خزانہ نے علان کیا کہ چاند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایک سو اور پانچ سو روپے کے نوٹوں کو غیر قانونی قرار دیا جارہا ہے اس لئے عوام ایک سو اور پانچ سو کے نوٹوں کو بینکوں اور مقرر کردہ آداروں میں جمع کروا کر ان کی رسید لے لیں تاکہ بعد میں ان کے متبادل دوسرے نوٹ حاصل کر سکیں پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی مرتبہ 25 دسمبر 1966 اسوی کو حکومت نے چاندی اور سونے کے سو اور پچاس روپے کے دو یادگاری سکھے جاری کیے جو کہ ونزیلا میں تیار کیے گئے تھے 20 جنوری 1982 اسوی کو حکومت پاکستان نے ایک روپے مالیت کا اور بعد ازان اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پانچ دس پچاس اور ایک سو روپے مالیت کے چار نئے کرنسی نوٹ جاری کیے جن کی ایک خاص بات تو یہ تھی کہ اس پر بنگالی زبان کی عبارتیں حضف کر دی اور دوسری یہ کہ ان کی پشت پر اردو میں رزق حلال این عبادت ہے کی عبارت تباہ کی گئی تھی یکم اپریل 1996 اسوی کو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پانچ سو روپے مالیت کا نئے کرنسی نوٹ جاری کر دیا 18 جولائی 1987 اسوی کو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ہزار روپے کا کرنسی نوٹ جاری کیا جو مالیت کے اعتبار سے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کرنسی نوٹ تھا اقوام متحدہ کو گولڈن جوبلی کے حوالے سے 29 جنوری 1996 اسوی کو حکومت پاکستان نے ایک خصوصی سکہ جاری کیا اس سکے کے پشت پر اقوام متحدہ کا لوگو اور پچاس کا ہنسا کنندہ تھا 22 مارچ 1997 اسوی کو حکومت نے پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات کے حوالے سے چاس روپے مالیت کا ایک خصوصی سکہ جاری کیا اس سکے کے پشت پر پاکستان کا پرچم بنا تھا اور پچاس سالہ جشن ازادی پاکستان 1947 اسوی تا 1997 اسوی کے حوالے ہی سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پانچ روپے کا ایک خصوصی نوٹ جاری کر دیا جس کی پشت پر ملتان میں واقعہ شاہ رکن عالم کے مزار کی تصویر شائع کی گئی تھی 26 مائی 2006 اسوی کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی گولڈنڈ ڈاکٹر شمشاد اختر نے ملک کی تاریخی سب سے بڑے کرنسی نوٹ جو کہ پانچ ہزار مالیت کا تھا کے اجرا کا اعلان کیا اسی روز دس روپے کا نیا نوٹ بھی جاری کیا گیا جس کا رنگ سبز جب کہ اس کی پشت پر باب خیبر کی تصویر شائع کی گئی تھی 26 مائی 2006 کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے دس روپے مالیت کا یادگاری سکہ جاری کیا گیا اس کا رنگ سفید اور وزن آٹھ شارعہ پچیس گران تھا اس کے بعد یکم اکتوبر 2009 اسوی کو عوامی جمہوریہ چین کے ساٹھویں جشن ازادی کے موقع پر دس روپے مالیت کا ایک یادگاری سکہ جاری کیا گیا اس کی پشت پر پاکستان اور چین کے پرچموں کی تصویروں کے ساتھ ساتھ ساٹھ سالہ جشن ازادی عوامی جمہوریہ چین اور پاک چین دوستی زندہ باد کی عبارت حرج تھی